ہلو دوستو ویلکم تو سٹڈی یونیورس مجھے پتے اس ڈیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے ایک مارچ دوہزار انیس اور یہ ہماری ستاسی بھی کلاس ہے ٹویل امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کی اگزام اور آپ کی نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کی اگزام میں پوچھ جاتے ہیں ساتھی کوشنز ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں پوشن نمور فرس ہے حالی میں کس راج میں پردام یوجنا لانچ کی گئی ہے تو اس کا سی افشاہ نے اسم راج میں حالی میں اسم راج میں پردام یوجنا لانچ کی گئی ہے اس یوجنا کا مکھ ادیش جو اسم کے گورنمنٹ ایمپلائے ہیں ان کے ماتا پتا اور ڈبیانگ بھائی وہن کی دیکھوال کرنا اور ان کو بٹی سورکشہ پردان کرنا اس پردام اسم یوجنا کا مکھ ادیش ہے اب یہ یوجنا اسم میں لانچ کی گئی ہے تو آپ کو میپ میں اسم کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے اسم کو درساتی ہے اسم کی استحاپنا 26 جنوری 1950 میں کی گئی تھی گورنر ہے جگدیس مکھی اسم کے مکھ منتری ہیں سدانند سونیوال اور راج دھانی ہیں دسپور تو اتنا آپ کو اسم کی بارے میں یاد رکھنا ہے پوشن نمبر سیکنڈ حالی میں پی ایم موڈی نے کس ایپ کو لانچ کیا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے کھیلو انڈیا ایپ حالی میں پردان منتری موڈی جی نے کھیلو انڈیا ایپ کو لانچ کیا ہے اس ایپ کا مکھ ادیش کھیل ایوم فٹنیس کے پرطی لوگوں میں اویرنس پھیلانا ہے پی ایم موڈی کے ساتھ ہماری کھیل منتری راج وردن چنگ راتھوڑ بھی اس ادھگھاٹن میں شامل تھے کوشن مہتھر حالی میں کسے اے پی جے عبدالقلام اوارڈ دیا جائے گا جس کا صحیح اوپشن ہے مدی پردیش کے پورو سی ایم شبرا سنگ چوہان کو اے پی جے عبدالقلام اوارڈ دیا جائے گا انہیں کلام گوڈ گورننس دوہزار انیس اوارڈ دیا جائے گا انہیں اے اوارڈ اپراسٹوپتی بینک کا یا نائیڈو دلی میں پردان کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے شبرا سنگ چوہان کو اے پی جے عبدالقلام اوارڈ دیا جائے گا اور انہیں اوارڈ اپراسٹوپتی بینک کا یا نائیڈو پردان کریں گے خوشن نمبر پورتھ حالی میں رکھشہ اوپکرن خریدنے کے لیے کتنے روپے کو منجوری پردان کی گئی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے ستائیس سو کروڑ روپے کو حالی میں رکھشہ منتری نرملا سیتا رمن نے رکھشہ اوپکرن خریدنے کے لیے ستائیس سو کروڑ روپے کی منجوری پردان کی ہے رکھشہ ادھیگرن پریشت کی بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں رکھشہ ادھیگرن پریشت کا گٹھن دوہزار ایک میں کیا گیا تھا آپ کو ایک بار پھر بتا دیں رکھشہ ادھیگرن پریشت کا گٹھن دوہزار ایک میں کیا گیا تھا اور حالی میں ہماری رکھشہ منتری نرملا سیتا رمن نے ستائیس سو کروڑ روپے کے رکھشہ ادھگرن خریدنے کے لیے فیصلہ لیا ہے قوشن مکہ سپتر بیسو ڈیجیٹل سواست پارٹنشپ شکھر سمیلن دوہزار انیس کا آئیوزن کہاں کیا گیا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے دلی حالی میں دلی میں بیسو ڈیجیٹل سواست پارٹنشپ شکھر سمیلن دوہزار انیس کا آئیوزن کیا گیا ہے اس کا یہ چوتھا سنتکرن ہے آپ کو بتا دیں اس آئیوزن کا ادھگھاتن بیدھی و نیائے الیکٹرونکس و سوچنا پرودیوگی کی منتری روی شنکر نے اس آئیوزن کا ادھگھاتن کیا ہے قوشن نمبر سکس حالی میں آئی سی اے آر اور کس پریشت کے بیچ خادیان اور کرشی کے شیطر میں سہیوپر ایم او یو پر ہستاکسر کیے ہیں جس کا سہیوپشن ہے سی ایس آئی آر حالی میں سی اے آئی آر اور آئی سی اے آر کے بیچ آس دیئے اور سوگندیٹ پودھوں کپاس میں جینیٹک پریورتن کرشی میں سینسر کے اوپیو اور بہت سی چھتر یعنی کسی کے بہت سی چھتر میں سہیوپر ایم او یو پر ہستاکسر ہوئے ہیں اب یہ سی اے آئی آر گیا ہے تو آپ کو اس کا فل فرم بتا دیں سی اے آئی آر کا فل فرم کاؤنسل آف سائنسٹریفیک سی اے آئی آر کی اسٹھاپنا چھبیس سب ستمبر انیس سو بیالیس میں کی گئی تھی سی اے آئی آر کی اسٹھاپنا انیس سو بیالیس یعنی نائنٹیم فورٹی ٹو میں کی گئی تھی ہیٹکوارٹر ہے ڈلی میں اور ڈائریکٹر جنرل ہے سیکھر مانڈے آپ کو بتا دیں سی اے آئی آر کے فاؤنڈر ہیں سانتی سورو بھٹنا کر اتنا آپ کو سی اے آئی آر کے بارے میں یاد رکھنا ہے اب یہ آئی سی اے آر کیا ہے تو اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں آئی سی اے آر کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں تو آئی سی اے آر کا فول فرم انڈین کاؤنسل آف ایگری کلچر ریسرچ ہو جا ہے یعنی ہنڈی میں بھارتی ایک کرشی انوزنبھان پریشت آئی سی اے آر کی اسٹھاپنا انیس سو انتیس میں کی گئی تھی مکشالہ ہے ڈلی میں اور آئی سی اے آر کا آدھر شباک ہے مانویے سنبیدنا کے ساتھ کرشی انوزنبھان ایک بار پھر آپ کو بتا دیں سی اے آئی آر کا فول فرم ہوتا ہے کاؤنسل آف سائنسٹریفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور آئی سی اے آر کا فول فرم ہوتا ہے انڈین کاؤنسل آف ایگری کلچرل ریسرچ کوششن نمبر سیبن انٹرنیٹ سماویس سوچکنگ دوہزار انیس میں کون سا دسٹوپ پر رہا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے سویڈن سویڈن انٹرنیٹ سماویس سوچکنگ دوہزار انیس میں ٹاپ پر رہا ہے دوسری نمبر پر ہے سنگاپور اور تیسری نمبر پر ہے امریکہ آپ کو بتا دیں اس انڈیکس میں بھارت سیتالیسوی نمبر پر ہے انٹرنیٹ سماویس سوچکنگ یعنی انکلوزن انٹرنیٹ انکلوزن انڈیکس دوہزار انیس میں بھارت سیتالیسوی نمبر پر رہا ہے اور سویڈن پہلے نمبر پر رہا ہے کوششن نمبر ایٹھ حالی میں کس لیکھک کو میٹا اوارڈ سے سممانت کیا جائے گا جس کا صحیح اوپشن ہے مہیس ایل کنچوار کو مہیس ایل کنچوار کو میٹا اوارڈ سے سممانت کیا جائے گا یہ ایک لیکھا کے ساتھ ساتھ ناٹک کار دی ہیں اب بات آئی ہے میٹا اوارڈ کی کیا ہے یہ تو آپ کو میٹا اوارڈ کی بارے میں بتا دیں اس کا فل فرم ہوتا ہے مہندرہ ایکسیلنس اینڈ ٹھئیٹر اوارڈ اس کی اسطحابنہ مہندرہ سموہ دوارہ دوہزار پانچ میں کی گئی تھی یعنی میٹا اوارڈ کی اسطحابنہ دوہزار پانچ میں کی گئی تھی اور یہاں پرسکال ٹھئیٹر کے ایک شیطر میں دیا جاتا ہے میٹا کا فل فرم ایک بار پھر بتا دیں مہندرہ ایکسیلنس اینڈ ٹھئیٹر اوارڈ یہ میٹا کا فل فرم ہوتا ہے چطر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے مہیس ایل کنچوار اور انہیں حالی میں میٹا اوارڈ دیا جائے گا قویشن نمبر نائن حالی میں کس کھلاڑی نے سورف چودری کے ساتھ مصرط دس میٹر پسٹل میں گولڈ میڈل جیتا ہے جس کا سیوفیہ نے منو بھاکر حالی میں منو بھاکر اور سورف چودری نے دس میٹر ائر پسٹل میں گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے مصرط میں دس میٹر ائر میں پسٹل جیتا ہے آپ کو بتا جائیں سورف چودری سنگل میں بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں تو آپ کو سورف چودری کے بارے میں یاد رکھنا ہے یہ دس میٹر ائر پسٹل میں بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں چتر میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ہیں سورف چودری اور منو بھاکر انہوں ان دونوں نے مصرط میں دس میٹر ائر پسٹل میں گولڈ میڈل بھارت کو دلایا ہے کوشن نمبر تین حالی میں کن تین بینکوں کو پی سی اے فریم برک سے ہٹایا گیا ہے جس کا سی اپشن ہے الہاباد بینک کورپوریشن بینک اور دھنڈکشی بینک ان تینوں بینکوں کو پی سی اے فریم برک سے ہٹایا گیا ہے اب یہ پی سی اے فریم برک کیا ہے تو آپ کو بتا دیں پی سی اے فریم برک کا فل فرم پروموٹ کورپریٹیب ایکشن ہے پروموٹ کریکٹیب ایکشن ہے یہ تینوں بینک اب پھر سے رین پردان سمبندی کارے کر سکتے ہیں اور ریزر بینک نے ان تینوں بینکوں پر سے یہ بین ہٹایا ہے تو آپ کو بتا دیں پی سی اے فریم برک سے الہاباد بینک کورپوریشن بینک اور دھن لکشمی بینے گھر بنائے جائیں گے جس کا سی افن ہے چھبیس ہجار پانچ سو ستاسی گھر مدی پردیش میں چھبیس ہجار پانچ سو ستاسی گھر پردان منتری آواز یوجنا کی تحت بنائے جائیں گے اس یوجنا کا موقع ادیش دو ہجار بائیس تک سہری علاقوں میں پورے انڈیا میں پانچ لاکھ ساٹھ ہجار چھے سو پانچ آمد گھر بنانا ہے ان میں سے چھبیس ہجار پانچ ستاسی گھر مدی پردیش کو دیئے گئے ہیں تو آپ کو یاد رکھ رکھنا ہے مدی پردان منتری آواز یوجنا کے تحت چھبیس ہجار پانچ ستاسی گھر بنائے جائیں گے دو ہجار بائی تک ہالی میں کب نیشنل سائنس ڈی منایا گیا ہے فروری 28 کو حالی میں نیشنل سائنس ڈی منایا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس 2019 کے نیشنل سائنس ڈی کی سائنس فور پیوپل پیوپل فور سائنس اب یہ نیشنل سائنس ڈی کیوں منایا جاتا ہے اور کس کے جنم دی منایا جاتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ڈی ٹی جان کاری دے دیں یہ ہے ڈاکٹر سی وی روان جو بھارت کے ایک پرسید بیگ گیا تھے ان کے جنم دی پر منایا جاتا ہے بیگ گیا دی بیگ انہوں نے 1930 میں نوبل پرسکار جیتا تھا اور یہ پہلے بیگ گیا تھے جنہوں نے یہ ایسیا کے پہلے بیگ گیا تھے جنہوں نے سائنس میں نوبل پرسکار جیتا ہے آپ کو بتا دیں 1954 میں بھارت رتن سے بھی سم مانت کیا گیا ہے اور 1986 سے راستی ویگ دیوست یا نیشنل سائنس ڈے اس کی شروعات 1986 یعنی 1986 سے کی گئی تھی اور حالی میں 28 فروری کو یہ ڈے منائے گیا ہے اور اس کی تھی سائنس فور پیوپل اینڈ پیوپل فور سائنس تو اتنا آپ کو نیشنل سائنس ڈے یا راستی بگیا دیوست کی بارے میں یاد رکھنا منایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آپ کو سبسکائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مجھے پیش اور ورلڈ کے انٹریس کو لے کر آج رہن گے تب تک لیے نمشکار حیوار نائس رہن